میں سب سے پہلے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ انہیں میری بات کو سننے کے لیے اپنا قیمتی ترین وقت دیا ہے عزیز و سبھائیو ایک بہت اہم مسئلہ روزے کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کمزور یا بیمار آدمی روزے کا فدیہ دے سکتا ہے یا نہیں سوال اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہو اور جو روزہ رکھنے سے نقاحت محسوس کرے کمزوری محسوس کرے تو کیا وہ کسی دوسرے کو سہری اور افتاری کا سمان دے کر روزہ رکھوا سکتے ہیں اور کیا اس طرح اس کے سر سے روزے کا کفارہ اتر جائے گا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا سوال کیمتی ہے جباوت وجہ سے سمات فرمائیے اگر اتنا بوڑھا یا بیمار ہے کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ یہ توقع ہے کہ وہ ایندہ رکھ سکے گا اس کے لیے فدیہ ادا کر دینا جائز ہے ہر روزے کے فدیہ کے لیے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دو سیر غلہ یا اس کی قیمت دیا کرے باقی وہ کسی دوسرے سے اپنے لیے روزے نہیں رکھوا سکتا شریعت میں کمزور شخص کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے ٹھیک ہے